اسلام علیکم ایویون آج میں اسلام آباد میں ہوں اور ہمارے بہت پیارے عزیز بھائی ان سے مجھے پیار ہے یہ بہت محنت کرتے ہیں انسان ان کو بہت کم لوگ اپریسیٹ کرتے ہیں تو میں ان کو اپنے دل کی گھرائی سے پہلے تو ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر روز کچھ نہ کچھ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر بغیر پریشان ہوئے مسکراتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں آپ تو پہلے تو نہیں بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو شکریہ کہ آپ کو اللہ نے ایسا دل دیا دماغ دیا کہ آپ بھی کوشش کرتے ہیں میں تہہی دل سے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کا مشکور ہوں آپ جو کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شعور دینا اور ان کو انکرش کرنا خاصت سے یوت کو جتنا آپ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شاید کوئی دوسرا آدمی ہو اور اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہم جو لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں ینگ جنریشن کے لیے کمیونٹیز کے لیے انڈر پریولیج لوگوں کے لیے جن کو سہولیات نہیں ہے اور دوسرا ایسی کمیونٹیز ایسے لوگ جن کو صحت اور تعلیم اور محول اور علاج اور دوسرا اس کی سہولیات میں اثر نہیں ہے اور ان کو ہم کوئی اپنی طرف سے فائدہ پہنچائیں ریلیف پہنچائیں اور ان کی بہتری کے لیے کچھ کریں ہماری زندگی کا مقصد آپ کا خاص طور سے مقصد یہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم یہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ملک کو اب ہمارا جو نا وہ دینے کا وقت ہے لینے کا ملک سے وقت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم کچھ دے کے جائیں ملک کے لیے کچھ کر کے جائیں اسی لیے ہم نے سرسف پاکستان اور سرسف کراچی کی محیم شروع کی الحمدللہ دوہزار چودہ سے اب تک کوئی ساڑھے تین لاکھ عوضیں ہم ڈسٹریبوٹ کر چکے ہیں لگا چکے ہیں اور مزید ہمارا پلان ہے کہ اس موسم بہار اور موسم برسات کے سیزن میں مزید پچاس ہزار ہم اس میں ایڈ کر سکیں اور انشاءاللہ ہم اپنے ارادوں میں پکے ہیں اللہ تعالی مدد کرے گا تو انشاءاللہ ہم یہ بھی ٹارگٹ مکمل کر لیں گے اور دوسرا یہ کہ باقی جو کام ہم کر رہے ہیں آج جو ہمارا یہاں پر اسلام آباد میں سی ایس آر کانفرنس تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کورپریٹ گورنمنٹ اور انجیوز کو ایک جگہ پہ جمع کریں اور ان کے درمیان ایک باہمی اشتراک اور اشتراک کے عمل پیدا کریں اور اس میں مطلب ہم از ان کوششوں کو فروغ دیں جو کہ وہ ایک عام افراد کے لیے کر رہے ہیں اس کی صحت ہے تعلیم ہے علاج ہے ٹیکنیکل ٹریننگ ہے روزگار ہے محولیات ہے اور بہت سارے کام ہیں اہنگامی حالات میں امداد ہے تو اس داکٹر سانیہ نشتر جو بڑی ہماری ریسپیکٹیبل لیڈی ہیں پرائم اسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ ہے انساس پرگرام کی جو انا وہ انچارج وزیر ہے تو وہ آئی تھیں پھر گورنر سرور چودری صاحب آئیت پنجاب کے اور سردار آزاد آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سردار مسعود خان آئے تھے اور بے شمار ہمارے وہ مقررین آئے تھے جن کا عملی زندگی میں بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا تعلق انجیو سے کارپیٹ سیکٹر سے ہے اور انہوں نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے تجاویز شیئر کی لوگوں کی آپس میں بہت ساری ملاقاتی ہوئی ہیں اور کچھ نئے پروجیٹ پر تبادلہ خیال ہوا ہے نئے پرگراموں پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ ہم کیسے عام آدمی کا حالت کو بہتر بنانے میں اپنا ذاتی اور اجتماعی رول ادا کر سکتے ہیں پھر آخر میں ایک ایوارڈ سرمنی ہوئی اور ایوارڈ کا مقصد یہ تھا کہ ایک کریٹیریا کے ساتھ ہم نے ان ایوارڈ کو جج کیا اور ان کو مطبع ہم نے کرنے کے بعد کتنے لوگوں کو آج ایوارڈ دیا گیا آج تقریباً ایک سو دس کمپنیز جبکہ اپلائی تو کیا تھا ایک سو اسی لوگوں نے تو لیکن بہرحال ایک کریٹیریا تھا اور جن لوگوں نے واقعی عوام کیلئے کیا ہے جنہی داروں نے اپنی بہت بڑی انویسمنٹ کی ہے ان کو برائرہ سپائدہ پہنچایا ہے وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں جو کارپیٹ سیکٹر ہے ان میں جو افراد اسی اثر کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد سے میں کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے دور دراز علاقوں میں جہاں سپتال بنے میں کوئی کارپیٹ آف نیزشن چلا رہی ہے کوئی مدد جو نا وہ وکیشنل ٹریننگ سینٹر چلا رہی ہے کوئی وومن کی ترقی کے لیے چلا رہی ہے کوئی روزگار کے لیے کوئی مہم چلا رہی ہے کوئی مدد ان کو محولیات کے لیے چلا رہی ہے تو بہت سارے دارے اور انجیو مل کے کام کر رہے ہیں تو ہمارا یہی تھا کہ ہم مل کے کام کریں اور اس مل کے لیے اور عوام کے لیے جانا کچھ بہتری کہتا ہے نہیں بھائی آپ ماشاءاللہ کتنے سال سے اس طرح کی کانفرنسیں کر آ رہے ہیں دیکھیں سی اثار تو تیرہ سال ہو گئے انوارمنٹ پہ ہماری کانفرنس کو سترہ سال ہو گئے باقی ہیلت اور ایڈوکیشن اور فائر سیفٹی اور انرجی اور متبادل طبانہ یعنی رینیبل انرجی پر ہم تقریباً کوئی اٹھارہ سال سے کانفرنسز اور سیمنارز اور ورکشاپ اور تربیت اور مختلف ایکٹیوٹیز کروا رہے ہیں وزیٹس وغیرہ جو بھی آپ کا کام اس مکھی کی طرح ہے جو کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے ہر پھول پہ جاتی ہے وہاں سے اس کا اچھی چیز نکالتی ہے کروس پالینیٹ بھی کرتی ہے فروٹ بھی بناتی ہے اور اگر یہ مکھی نہ ہو دنیا میں تو کوئی فروٹ نہیں بن سکتا کچھ ہم کھا نہیں سکتے دنیا ختم ہو جائے گی تو آپ وہ کنیکٹر کا کام کرتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ٹاپ فائیو آگنائزرز میں سے آپ ہیں میرا یہ ایک ابزرویشن ہے میری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ارز کرو میری خواہش ہے کہ یہ آپ اینیور سمیٹ کرتے ہیں اس کو آپ فرینچائز کر دیں یہ لڑکانہ میں ہو یہ کوئٹا میں ہو یہ دادو میں ہو یہ پشاور میں ہو یہ سوات میں ہو یہ لہور میں ہو اور سال میں ایک دفعہ وہ کانفرنس یہاں پہ بھی ہو تو آپ کا جو اٹھارہ سال کا تجربہ ہے اس تجربے کو اگر آپ دوسروں کو سکھا دیں کہ بیٹا ایسے ہوتی کانفرنس آؤ ہمارے ساتھ چھے مینے ٹریننگ حاصل کرو ہم تم کو ٹرین کرتے ہیں کیسے ہوتی کانفرنس اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو ایک تو یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے والنٹیئر دوسرا آپ کے پاس ٹرینیز آئیں گے اور آپ کا ہم سب نے مر جانا ہے ایک دن وہ آپ کی جو ٹرچ آگے جائے کے جانے والی لوگ ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو جائیں گے اور چاروں طرف یہ جو کام ہے مکھی والا یہ تو چاروں طرف ضرورت ہے صرف کراچی کو اسلام آباد کو لاہور کو ضرورت نہیں ہیں چھوٹے تو کیف سی والا یہاں نہیں بیٹھا وابی زہر والا یہاں نہیں بیٹھا لیکن ان کی دکانیں چل جائیں اسی طرح سے آپ نے کوئٹن نہیں جانا ہے آپ نے پشاور نہیں جانا ہے وہاں پہ یہ کام ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لیکن یہ بڑا اندہ آئیڈیا ہے اور ہم صرف اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ایک تو اچھے رضاکاروں کی کمی اچھے والنٹیئرز چاہیے ہیں اچھے والنٹیئرز چاہیے ہیں دوسرا یہ کہ ہمیں مطلب جانا وسائل دیکھیں میرے نجدیک پیسے امپورٹنٹ نہیں ہوتے آپ کا جذبہ اور نیت امپورٹنٹ ہوتی جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں پیسے بھی آ جاتے ہیں مسائل بھی آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ جذبہ اور نیت ہو جائے دوسرا یہ کہ ہمیں وہاں لوکلی ایسے لوگ چاہیے کہ جو واقعی کامٹیڈ ہوں لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہیں جو کہیں کہ آہا جی آؤ میں یہ کوئٹا میں کرنا چاہتا ہوں میں یہ دادو میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ ان کو ٹریننگ دے دیں گے بالکل ہم ان کو شجرکاری کی محولیات کی کانفرنس ہوگی کانفرنس ہوگی بلکہ عملی طور پر ان کو میدان میں لے کے جائیں گے تجربے اور ان سے آگئی آگئی بھی دیں گے اور ان سے فیلڈ ورک بھی کھائیں گے اگر وہ کر سکتے ہوں اور ایسے کمیٹڈ لوگ ہمیں مل جائیں ہر شاعر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی سوش قسمتی ہوگی اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنا سکتے ہیں ایک ورڈ ہے اکیڈمی اکیڈمی جو ہے وہ ارستو صاحب کے گھر کو گیا جاتا تھا وہاں پہ لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے تو میں آج آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک نئی اکیڈمی بھی بنائیں وہ مل جنا شروع ہو جائیں گے اور جو آپ کو اچھا جو آپ آپ ان کو جانتے ہیں بخاری ٹرائیول والوں کو وہ کیا کرتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ پارٹنشپ کر لیتے ہیں جب وہ سٹاف بڑھا ہو جاتا ہے پچاس پرسنٹ ان کا ہوتا ہے پچاس پرسنٹ جو ہے نا وہ فرنچائزی کو دے دیتے ہیں تو کتنا اچھا موڈل ہے خود ہی تیار کرتے ہیں خود ہی سٹیڈنٹ کرتے ہیں یہ مدب ایک بخادہ پارٹنشپ کر لیں یا جوائنٹ فینچر کر لیں یہ ایسا گوڈ ریلی گوڈ آئیڈیا بکاوز کہ اکیلہ آدمی یا اکیلی جو ٹیم ہے چند لوگوں کی ہم پاکستان انشاءاللہ ہم بلکل عمل درامت کی پوری کوشش کریں گے آپ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک جوائنٹ ایک ایکٹیوٹی کر کے کوئی بنا کے جیسے ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم معاہدے کر رہے ہیں یونیورسٹریز کے ساتھ اور مختلف اتاروں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا ایک جوائنٹ ٹیم کمبائنڈ ایفرٹ کے لیے بنانا چاہتے ہیں بلکل اور یہ کریں گے انشاءاللہ تو آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرینہ میں ان کی بہت ہی اندہ ایونٹ ہوئی ہوزو آف دس کنٹری آئے گورنر آئے اور اس کے علاوہ ہمارے جو کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے تو نئیم بھائی اس وقت اسلام آباد میں ہیں آپ ان سے کونیکٹ کر رہیے کل یہ نسٹ میں ایک کونفرنس کر رہے ہیں ایک ایم ایو سائن کر رہے ہیں آپ اگر چاہیں یہاں پر ان سے ملاقات کرنا چاہیں ان کا فون نمبر بہت پبلکلی اویلیبل ہے آپ ان سے کنیکٹ کریں اور ان کے ساتھ پارٹنشپ کریں اپنے علاقے کے اندر وہ چینج میکر بن جائیں جو اس کی ضرورت ہے اور آپ اس جو بھی مسئلہ آپ کے علاقے ہیں اس کی اوپر کونفرنس کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا پیسے آ جاتے ہیں پیسوں کے فکر نہ کریں آپ آئیں سیکھیں ان کے ساتھ اور آکے بھٹھا گئیں بہت بہت شکریہ